خبر نگر کے آغاز پر خبر شامل کریں گے لوتھرہ سے جہاں وزیراعظم پاکستان کے احساس کفالت پروگرام کے تحت ادائیگی شروع کر دی گئی شہریوں نے این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تنقید کی ریپورٹ کر رہے ہیں امران علی آوان وزیراعظم پاکستان کے احساس کفالت پروگرام کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے کامرز کارے لوتھرہ میں خواتین میں رقم تقسیم گئی گئی ہر خاتون کو بارہ ہزار روپے کی ادائیگی کی گئی کامرز کالج لوتھرہ میں خواتین کا رشت تھا اسسٹن کمیشنر لوتھرہ کلیم یوسف اور ڈی ایس پی صدر نے کالج کا دورہ کیا پیپلز پارٹی کے دور میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت گھرگر سروے کیا گیا تھا اور جن لوگوں نے سروے کیا تھا انہوں نے کئی حکدار خواتین کو نظر انداز کر دیا تھا اور اس پروگرام کے تحت ذاتی تعلقات کی بنا پر امیر لوگوں کو بھی رقم ملتی رہی اور گزشتہ دنوں جو رپورٹ حکومت پاکستان کی طرف سے شائع ہوئی اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کئی سرکاری آفیسران بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہوتے رہے کئی حکدار لوگ حق سے محروم ہیں لوتھرہ کے شہری قاسم علی برسات، محمد طاہر اور دیکر نے نیشنل پریس کلف کے مہمبران کو بتایا کہ نیا سروے کروایا جائے اور خالص تن حکدار لوگوں کو حق دیا جائے کیونکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل ہو گیا ہے اور اب اس کا نام احساس کفالت پروگرام رکھ دیا گیا ہے یہ پروگرام غریب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا اگر پروگرام کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے تو سروے بھی دوبارہ کروایا جائے ہم پر امید تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت آنے سے یہ سروے دوبارہ ہوگا اور صحیح طریقے سے جانچ پرتال کی جائے گی اور صرف ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو غریب ہیں اور ان کے پاس روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں لیکن اس حکومت نے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اسی سروے کو سامنے رکھا اور اسی سروے کے تحت خواتین کو رقم مل رہی ہے شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ احساس پروگرام کا دوبارہ گھر گھر سروے کروایا جائے تاکہ حق دار خواتین کو ان کا حق مل سکے عمران علی آوان بیرو چیف ای این این نیوز لودران رکھ کریں گے پسرور کا جہاں کرونا سے بچاؤ کے سلسلے میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور میوسپل کمیٹی کا تحصیل بھر میں حفاظتی سپری ریپورٹ کر رہے ہیں الماس بیک پسرور کرونا وائرس سے بچاؤ اور کمی کے سلسلے میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور میوسپل کمیٹی پسرور تحصیل بھر میں مفتف جگہوں پر سپری کا چھٹکاؤ کر رہی ہے پسرور کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے کلورین کا سپری روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ساب کا ٹکٹ ہولڈر امیدوار پی پی چالیس ٹہنما پی ٹی آئی چوری امجد علی باجوہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اپنی زیرے نگرانی سپری کروا رہے ہیں پسرور شہر کے محلوں سمیت پسرور سیول ہاسپیٹل اسسٹنٹ کمیشنر آفیس میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا عملہ حفاظتی سپری کرنے میں مسروف سماجی حلقوں کا اس اقدام پر اظہارے مسرد ہاتھ بار بار دویں سماجی ربوت میں کمی لائیں نماز قائم کریں یہ کہنا تھا امجد علی باجوہ کا کرونا سے بچاؤ کا راستہ احتیاط احتیاط اور صرف احتیاط ہے ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں سب کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا چاہیے اس ناگہانی صورتحال سے نپڑے کے لیے اقدامات اور حفاظتی تدابیر اتہائی ضروری ہیں کرونا سے جان چھوٹ جانے تک سپری اور دیگر حفاظتی اقدامات پر عمل جاری رہے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ علماس بیگ ای این این نیوز پسرور خبر شامل کریں گے رینالہ خورج سے جہاں تحصیل بھر میں احساس پروگرام کے تحت بارہ ہزار روپے فی گھرانہ رکوم کی تقسیم جاری اسسسٹنٹ کمیشنر رینالہ خورج زویا شاکر کے مطابق تحصیل بھر میں بارہ سو گھروں میں فی قصد بارہ ہزار روپے کی رکم کی ادائیگی جاری ہے شہر میں چار سینٹرز رکم کی ادائیگی کے لیے کام کر رہے ہیں تمام افراد کو بائیومیٹرک کی تصدیق کے بعد ہی پیسے دیے جائیں گے تحصیل لینالہ میں بنائے گئے سینٹرز بوائز موڈل ہائی سکول بوائز ہائی سکول چار جی ڈی گرلز ہائی سکول اختراباد اور یونین کونسل تیس ون اے ال دیے گئے ہیں پیش نظر چرچ گیارہ نو ڈبلیو بی میں مسیحی برادری میں راشن تقسیم کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چوہدری زہادی الخدمت فونڈیشن کے زیرے تمام کرونا ویرس کی مشکلات کے پیش نظر چرچ نو گیارہ ڈبلیو بی میں مسیحی برادری میں راشن تقسیم کیا گیا تارک فروغ بٹی صدر الخدمت فونڈیشن میاں محمد خالد محمود محمد شفیق حاجی محمد مختار بٹی محمد شاکر محمود نے پینتی مسیح خاندانوں میں ایک ماہ کا راشن تقسیم کیا اس موقع پر صدر الخدمت فونڈیشن تارک فروغ بٹی کا کہنا کہ مسیح برادری بھی ہمارے ملک کا اہم حصہ ہے ہم کو ان کی مدد یقینی بنانا چاہیے لاکڈاؤن کے باعت جس طرح مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خاندان مشکلات کا شکار ہیں اسی طرح مسیح برادری کے گھروں کے چولے بھی تھنڈے ہو چکے ہیں اس موقع پر حساق یکو فروغ کا کہنا تھا کہ مجودہ حالات میں ہر سخش پریشان ہیں ہمارے ساتھ ہیں الخدمت فونڈیشن کے صدر تارک فروغ بٹی صاحب ہم دور سٹیپ پر یہ ساری چیز کر رہے ہیں اور ان کے گھروں کے اندر جا کر دے رہے ہیں آپ کا شکریہ آپ کے چینل این این کی وساطت سے ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ویہاڑی کے اندر سفید پوش لوگ موجود ہیں الخدمت فونڈیشن ان کی خدمت کے لیے موجود ہے ان تک ایک ماہ کا راشن پہنچانے کے لیے ہم انشاءاللہ ان کے دور سٹیپ تک جائیں رکھ کریں گے خانگر کا جہاں احساس کفالت ایمرجنسی کیش پرگرام کے تحت مستحقین میں امدادی رکوم کی ادائیگیوں کا سلسلہ جاری ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے زلہ بھر میں بائیس سائٹ کیمپ لگا دیے گئے ہیں ملک بھر کی طرح مزفرگر میں بھی احساس کفالت ایمرجنسی کیش پرگرام کے تحت مستحقین میں امدادی رکوم کی ادائیگیوں کا سلسلہ جاری ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے بائیس سائٹ کیمپ میں مستحقین کے بیٹھنے کے لیے تین فٹ کی دوری پر کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے اور ریٹیلر حضرات مستحقین کو رکوم کی ادائیگی کے وقت سینیٹائزرز اور ہینڈ واش کا استعمال بھی کروا رہے ہیں خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں پنجاب حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری پرائیویٹ بینکوں کے اہلکار گھروں میں جا کر چھوٹے کرزداروں کو تنگ کرنے لگے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علماس بیک جی علماس تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بھرکل ایک طرف پنجاب حکومت کی جانب سے کئی روز سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے مزدور طبقہ دو وقت کی نوٹی کو بھی ترس گیا ہے گھروں میں نوبت فاکو تک پہنچ چکی ہے تو دوسری جانب پرائیویٹ بینکوں نے چھوٹے کرزداروں کو ان کا جینا محال کر دیا ہے بینکوں کے ملازمین آئے روز کرزداروں کے گھروں میں جا جا کر کسٹے لینے کے لیے ان کو زلیر کرنے لگے ہیں ایک جانب حکومت لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے کا لانکہ رہی ہے تو دوسری جانب ان پرائیویٹ بینکوں نے غریبوں کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے اس پر کرزداروں نے وزیراعلا پنجاب سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں تو ان کو کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ہم ان بینکوں کا کرز اتار سکیں یا ان پرائیویٹ بینکوں کے ملازمین کو اس وقت تک کسٹے لینے سے روکا جائے جب تک لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو جاتا جی الماس بیک آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے میلسی کا جہاں احساس پروگرام کے تحت ادائیگی میں بد انتظامی کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پسے پشت ڈال دی گئیں ریپورٹ کر رہے ہیں میاں وجاہت حسین میلسی احساس پروگرام کے تحت ادائیگی میں بد انتظامی کرونا وائرس احتیاطی تدابیر نہ ہونے کے برابر میلسی احساس پروگرام پیمنٹ سنٹرل میلسی وائرس ہائی سپول کے اندر اور بار سینکڑوں مرد اور خواتینوں کا حجوم ماسک اور سن ٹینزر سمیت دیگر احتیاطی انتظام نہ ہونے کے برابر انتظامات نہ ہونے سے کرونا پھیلنے کے خطرات امدادی رقم تقسیم کے دوران مناسب فاصلہ بھی نہیں رکھا جا رہا شہریوں کا انتظامیہ کی نہ اہلی کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیمرامین ٹیم کے ساتھ میاں وجات بیورا چیف اے این این میلسی رکھ کریں گے لال سوہنرہ کا جہاں لوگ ڈاؤن میں سماجی ادارے حکومت کے شانہ بشانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں تفصیلات جانیں گے رانا مسود سابیر کی اس ریپورٹ میں مشکل کی اس گھڑی میں غریب اور نادار افراد کی مدد کے لیے سماجی خدمت کے ادارے بھی پیش پیش ہیں جن میں ایک نمائیہ نام الخدمت فانڈیشن کا ہے جو ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث بے روزگار ہونے والے لوگوں کے لیے سہارا بنی ہوئی ہے ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور فیاض احمد دیو نے الخدمت فانڈیشن بہاولپور آفیس کا دورہ کیا جہاں پر الخدمت فانڈیشن بہاولپور کے سرپرست عالی سید زیشان اختر نے زلہ بھر میں امدادی کاموں کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی آرپیو بہاولپور فیاض احمد دیو نے الخدمت فانڈیشن کی سماجی خدمات کو سراختے ہوئے کہا کہ اس مشکل صورتحال میں ان کا کام قابل تحسین اور قابل تقلید ہے الخدمت فانڈیشن نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مشکلات میں گھر ہوئے شہریوں کے لیے نمائیہ خدمات سرانجام دی ہیں خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ انن ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں روحان دانش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ